اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو ناریل کی غزائی صلاحیت ویٹم مرز، تیبی فوائد، استعمالات اور کچھ احتیاطیں بتاؤں گا ناظرین ناریل کی غزائی صلاحیت اور ویٹم مرز کو دیکھا جائے تو سو گرام ناریل میں پروٹین چار اشاریہ پانچ فیصد، رتوبت چھتیس اشاریہ تین فیصد، چکنائی اکتالیس اشاریہ چھ فیصد، کارگو آئیڈریٹس تیرہ اشاریہ زیرو فیصد اور مادنی اجزاء ایک اشاریہ زیرو فیصد تک ہوتے ہیں جبکہ سو گرام ناریل میں مادنی اور حیاتینی اجزاء کا تناسب یہ ہے فاسفورس دو سو چالیس ملی گرام، آئرن ایک اشاریہ سات ملی گرام، کیلشیم دس ملی گرام، ویٹمان سی ایک ملی گرام، تھوڑی مقدار میں ویٹمان بی کمپلیکس پائے جاتی ساہو گرام کچھے ناریل میں چار سو چوالیس کیلوریز اور پکے ہوئے خوشک ناریل میں کیلوریز کی تعداد چھ سو باسٹ ہوتی ناظرین ناریل کے طبی فوائد اور استعمالات اگر دیکھے جائیں تو ناریل ایک ایسی غزہ ہے جو بدن کی نشنما کرنے کے ساتھ ساتھ قوت بخشنے اور فربا کرنے والی ہے اس کے استعمال سے بطن میں عمدہ اور سال خون پیدا ہوتا ہے بواسیر، مانخولیہ اور وہم کے لیے مفید ہے جسم کی قوت مدافت کو بڑھاتا ہے ناریل کا شمار بڑی جامع غزاؤں میں ہے اس کے لخمی اجزاء جسم کی افضائش میں حصہ لیتے ہیں ان کی مناسب مقدار جسم کی نشنما کے لیے ضروری ہے ناریل میں نشاستہ دار اجزاء اور چکنائی جسم میں قوت پیدا کرتی ہے ناریل کا پانی سفراوی بخار کا پیترین علاج ہے اس مقصد کے لیے تھوڑا تھوڑا ناریل کا پانی پلاتے رہنے سے بخار دور ہو جاتا ہے خیال رہے کہ ناریل کا پانی پلانے کے فوراں بعد مریض کو سادہ پانی یا کوئی اور مشروب نہیں دینا چاہیے اگر مریض پیاس محسوس کرے تو کچھ وقت کے بعد اسے عام پانی یا جو مشروب وہ پسند کرے دیا جا سکتا ہے ناریل پکا ہوا میدے کی تضابیت کا مفید ترین علاج ہے ناظرین ناریل کا پانی پشاب کی بے قائدگیاں دور کرنے کے لیے مفید ہے کیونکہ ناریل قدرتی پشاب آور دوا ہے قلت بول اور رکع و پشاب ناریل کا پانی پیتے رہنے سے چاری ہو جاتا ہے ناریل استعمال کرتے رہنے سے ہر قسم کے پیڑ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں یہ قدیمی اور محسوس ترین علاج ہے ناریل کے آٹھ سے بارہ آور پانی میں ایک چمچہ لیمو کا رس ملا کر پینے سے ایزہ کی شقائل دور ہو جاتی ہے یہ لیمو ملا پانی خون کی تضابیت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹر لائٹ کا توازن بھی درست کرتا ہے ایزہ کی حالت میں مریض کو پانی اور دیگر مشروب زیادہ مقدار میں پینا پڑتے ہیں اس سے معالجین یہ مشروب دیتے ہیں کہ رتوبتوں میں توازن پر قرار رکھنے کے لیے ناریل کا پانی بھی ضروری ہے اس پانی میں پوٹاشیم ہوتی ہے ناظرین عاملہ عورتوں کے لیے ناریل بہت ہی مفید پھال ہے جن عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی انہیں ناریل استعمال کرنا چاہے حمل میں بطن کو حیاتین ای کی ضرورت ہوتی ہے اور ناریل اس کمی کو پورا کرتا ہے ناریل کھانے سے حمل گرنے کا خدشہ دور ہو جاتا ہے اس کے کھانے سے بچہ صحت من اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے پکے ہوئے ناریل کا پانی اپنی صفات کے لحاظ سے ماں کے دودھ جیسا ہوتا ہے جسے پی کر بچی کی صحت اچھی رہتی ہے ان کا قد بھی خوب بڑھتا ہے ناریل کا رس کئی اقسام کے دردوں کا علاج ہے سکھونے سے پہلے ناریل کا رس پی لینے سے تھکے ماندے نروس سسٹم کو سکون آسل ہوتا ہے مزے کی نیند آتی ہے ناریل کا دودھ گلے کی خراش اور تباکی نوشی سے ہونے والی خوشک خانسی کا بہترین علاج جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ